شہداب آ رہا ہے ایک طرف سے سر وہ شاہین حارس روف حارس روف آ رہا ہے چہد علی خان سر ابے تو اپنے بچوں کا دودھ بھی نہیں خرید سکتا بہت تیرا مالک ہے جس کے بعد پیسے پی آئی اے میں ہوا تھا وہ کہتے ہیں ڈرائی کلنگ کے پیسے نہیں ہے پی آئی اے پہ وہ آتا ہے کوئی پاکستانی ڈرکٹر ہوتا اس نے جاز کے اوپر سی سیکشن کر دینا تھا یار گریڈ پہ تو میٹر لگا دو گریڈ پہ میٹر ہوگا کبس کم پتا تو لگے کہ بھی نہیں چوری ہو کتری نہیں ہے ڈرائی صاحب کہتے ہیں میں چلا لندن یار وہ آیا ہے میں اپنے تھوڑا رگڑا ہی ہوتے ہیں ایش ہے اینے بھی ہے میں اینے ہی دیگھنے السلام علیکم مصبت چھو میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اسر نظامی میرے ساتھ ہیں علی افتاب شوکر پریز لائک کو شیئر کریں سر کیسے ہیں سر آپ ایک سیانے بیانے آدمی ہیں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ منڈے بلوز اور ویڈنگ بلوز میں سے زیادہ برا کیا ہے سر سر شادی سے پہلے جو ہیں سر ویڈنگ بلوز کے مطلب ہو رہی ہے تو بندہ آپ کو تنگ کرتے ہیں لوگ اور شادی کے بعد سر منڈے ٹوزڈے ویڈے تھرزڈے فریڈے بلوز آپ کی طرف سر کیا کہنے سر منڈے تو دیکھیں ایک اس قسم کا دینے کہ جس بندے پرپس ہونا جس کے پاس جیسے آپ کے میرے پاس ایک پرپس ہے کہ ہم نے منڈے کو بیٹھنا ہے اور تمام خبریں ڈسکس کرنی ہیں بلوز اس کو ہوتی ہیں جو پرپس لیس لائف میں ہیں بینکرز بھی خوش ہوتے ہوں کچھ اپنے جوب سے یقینی ایسے ہوتے ہوں کہ جانا ہے وہ ہی بس کرنی ہے چیزیں اور پھر گھر آ جانا ہے ان کو منڈے بلوز آتے ہیں ان کے بھی تمام چلتے ہیں سر اصل میں آپ اس چیز کو باندھ اس بات سے لیں کہ بلوز جو ہے نا وہ آج کل سر ہر جگہ پہ مطلب کو ان کو ہمیں نا ہمیں ڈسکرمنیٹ نہیں کرنا چاہیے منڈے کے علاوہ والے دن جو ہے انہوں پہ بھی لانت بھیجیں سر یہ سر اس کا جواب ہے تفصیل ہی میں نے آپ کو کیا کہنے سر میری آپ نے تشفیق رہا دی ہے سر باقی سر میں ایک پرپوس کرنا چاہتا ہوں سر چیز سر مجھے لگ رہا ہے ہم نہ اپنے ساتھ اور آڈنس سے زیادی کرنے لگیں آپ نے منڈے بلوزی کہہ دیا تو سر جو جب ہم جا رہے ہیں بڑی دیر سے تو مجھے لگتا ہے سر ہم برن اوٹ ہو جائیں گے کہ ہمیں نا کیونکہ انرجی لیولز جو ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں لوگوں سمجھ نہیں آ رہی مطلب سکول بھی سر کھل گئے ہیں تو میں تو سر پچھلے ہفتے چلا ہوں تقریباً ایوریج فائیو آر سلیپ کی اوپر اور سر وہ نا کافی ہے بلکل سر کال بلکہ وہ ڈسکورڈ پہ میٹ اپ ہوا پیٹرنز کے ساتھ تو وہ بلکہ اب تین چار دن میں دوبارہ آپ نے لازمی اس پر شکل کرنی ہے اور اس میں یہ پیرنٹنگ والا معاملہ چھڑ گیا تو اس کے اوپر بڑی اچھی سہر آسل گفتگو ہوئی تو اس پہ ہم نے سر انکریف شو کرنا ہے باقی سر یہ جو ہمارا all the week پروگرام ہے جب ہمیں لگا کہ یہ آپ کی صحت کے لیے غلط ہے صحت سے مطلب ہے کہ ہمیں دیکھ کے وہ خوش ہوتے ہیں ہم اگر ہنڈر پرسنٹ نہیں دیں گے تو ان کی صحت میں فرق پڑے گا تو ہم ان کے لیے شاید ایک ڈے آف لیں گے لیکن یہ اب ایک بالکل کوئی ایسی چیز ہو نہیں ہے ایک پروزل ہے سر خبروں کا حلسہ شروع کرتے ہیں سر آپ کے لیے اچھوئیس ہے آپ سیاسی کرنا چاہتے ہیں کرکری کرنا چاہتے ہیں یا آپ اہمی کی وقتی چیز کی بات سیاسی چیلنجز جیسی خبر تصر ایک ہی ہے اوبر دو ویکنڈ پی ٹی آئی کا جلسہ اسلامباد کے آؤٹسکرٹس پہ ہو گیا صحیح طرح ہو گیا ایک دو انسیڈنٹس ہوئے ان کا ذکر کر لیتے ہیں تمام پی ٹی آئی کی اس وقت جو ٹاپ ٹی لیڈرشیپ جہاں وہ موجود تھے ٹینڈنس فل تھی جلسے کی اوپر کوئی اتنی آڈینس کتنی تھی کیا تھی اس قسم کی وحث جو ہے وہ نہیں ہوئی آئی دنگ سب اسی چیز میں خوش تھے کہ تمام رکابٹوں کے باوجود کیونکہ اسلامباد پولیس اور اسلامباد کی انتظامیہ نے تو تمام جگہیں جو ہیں آپ کی بند کر کے رکھی ہوئی تھی کہ جلسے کی اوپر کم سے کم لوگ ہیں پھر بھی صرف لوگ زہر جنہوں نے جلسے پہ جانا تھا وہ پہنچ گئے اور ان کو سات بجے جلسہ کا خالی کرنے کا بھی آرڈر تھا تو پورے سات بجے کوئی روٹ شوٹ کی ایشو کی اوپر تھوڑا سا پولیس اور جو جلسے پہ آئے ہوئے تھے لوگ فالورز ان کا پتھراؤں کا بھی سلسلہ ہوا جس کے ہم خلاف ہیں اور باقی جلسے پہ سپیچز حماد عزر صاحب نے تدائید سپیچ کی جندہ پور صاحب تھے اور سارے تھے اور اس کی تھیم ایک سر یہی تھی کہ خان صاحب کو باہر نکال آجے نمبر ون اور نمبر ٹو ملٹری ٹرائل کی طرف آپ نے نہیں جانا ورنہ پھر ہم آپ کو دیکھ لیں بے کسر ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ نظریتی طور پہ ہم پیسوں کے اور اکنومک ایکٹیوٹی کے ساتھ ہیں اس لیے کل بہت ہی مبارک دن تھا کہ ہوا جلسہ آپ کو پتے کہ کیونکہ اسلام آباد نے بند کر دیا تھے رستے وغیرہ تو زیادہ تر لوگوں نے وہاں پہنچنے کے لیے بائیکیا اور اوبر بائیک وغیرہ کا سہارہ لیا تو اب آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ اکنومک ایکٹیوٹی اس کے لیے سے چیز نہیں ہوگی تو یہ زبردست چیز ہے اچھا دوسرا جو بہت اہم معاملہ وہ یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے ایس ایم ایس اور واتس ایپ مل رہے تھے پی ٹی آئی اوفیشل کی طرف سے کہ جی فلانا رستہ بند ہے فلانے ریسٹ آوس کو بند کر دیا فلانے ہوتل کو بند کر دیا اچھا اب اگر تو وہ بات غلط تھی کہ نہیں بند کیا تھا کنٹینر نہیں لگائے تھے یہ ناکافی تھی حرکت میس میسیجنگ والی اچھا دیکھیں میں نے نا کل پورا دن مانیٹر کیا کہ پی ٹی آئی کے آ جو اوفیشل یوٹیوب پیج ہے اس پر کیا آ رہا ہے سو جب تک تو جلسہ شروع نہیں ہوا تب تک جب جلسہ شروع ہو گیا تو انہوں نے جلسہ دکھایا جب تک جلسہ شروع نہیں ہوا تب تک کیا ہو رہا تھا کہ کہیں سے ان کے پاس فٹیج آتی تھی یا کسی ایک جگہ سے کوئی لائیو ٹرانسمیشن دیتا تھا وہ اس کو کر دیتے تھے اور وہ میں وہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ انٹرنیٹ بھی سلو ہوگا اور وہ سارے معاملات لیکن بہرحال ایک انفرسٹرکچر کی بہت سخ کمی ہے اور وہ کمی بڑے آرام سے پوری ہو سکتی ہے میرے خیال میں بیس پچیس لاکھ روپے کا خرچ ہے اور وہ بھی اپریٹس بیس لاکھ میں ہو جائے گا ٹریننگ بیس لاکھ میں ہو جائے گی پانچ لاکھ سر آپ کی اور میری سروس چارجز ہوں گے جو کہ اتنے بنتے ہی ہیں سر اچھا اب یہ پیٹی ہے کہ ضرور حالات بہت خراب ہوں گے لیکن یہ نہ ہمیں بتائیں کہ ان کے باس پچیس لاکھ نہیں ہے مجھے پچیس لاکھ تو جماعت سلامی اپاس بھی ہوں گے تو خیر ہونا یہ چاہیے کہ ایک سر سوچر لیں چار انپوٹس والا سوچر تو دو لاکھ روپے کا نیا آجاتا ہے لیکن چلیں آپ جو بڑا ذرا بڑا سوچر لیں اور ہالڈوڈ پہ سر اڑتالیس اڑتالیس چینل بلے کو بارہ پندرہ لاکھ روپے کی یوز میں جلتے ہیں اچھا آپ اس کو ذرا ایک کمپیوٹر کے ساتھ سیٹ اپ کریں آپ اپنے ایک دفتر کے اندر کسی بھی دفتر کہیں بھی ہو سکتا ہے لاور کتا چیز نہ آبا جئے اس کے بعد ایک سوفوئر انسٹال کریں اس کی تھوڑی سی ٹریننگ ہم آپ کو کروا دیں گے تو بیسیکلی جن کے پاس بھی سمارٹ فون ہے جو آپ کو پتا ہے کہ کریڈبل آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں ورکرز ہیں وہ کہیں بھی ہیں وہ جہاں پہ فسے ہیں وہ وہاں سے آپ کو ملائیں گے ایک زوم کال ملا سکتے ہیں یا گوگل میٹ اپ ملا سکتے ہیں اور وہ وہاں سے آپ کے افیشل پیگ سے لائیو ہو جائیں گے اچھا اب وہ کیونکہ ملٹپل چینلز اس میں آپ نے لئے ہوئے ہیں جب یہاں سے وہاں سوچ کرنا ہے ایک آپ کا ہوسٹ وہیں آفیس میں بیٹھا ہو جو کہے کہ ہم اب آپ کو یہاں پہ لے چلتے ہیں اب آپ کو وہاں پہ لے چلتے ہیں اچھا آپ نے ہوسٹ بیچ میں نہیں بھی دکھانا آپ نے ایدھر سے سوچ کر کے ادھر لے گئے تو آپ ہوسٹ کی آواز آگئی کہ پچھلے مناظر آپ جو دیکھ رہے تھے وہ فیصلہ بات کے تھے اگلے مناظر اب اسلام بات کے سو جو لائف بلکہ جس طرح ٹیلی ویژن چینل چلتا ہے یہ سارا کچھ سر بیس پچیس لاکھ روپے میں ممکن ہے یہ سیٹ اپ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جو اس کا امپیکٹ آئے گا کہ بھائی جن میری ایٹ ہم صرف میسج پہ نہیں بتا رہے میری ایٹ بند ہے یہ دیکھو میری ایٹ بند ہے سر تو یہ کیوں نہیں کر رہے ابھی تک ان کو کیوں خیال نہیں آیا میری سمجھ سے باہر ہے سر ایک تو یہ کہ صرف یہ شو ہو سکتا ہے کہ لیکن یہ پیمرا کے زمرے میں تو آئے گا ہی نہیں کیونکہ یہ بیجٹر کے لیے کر رہے ہیں وہ تو ایک تو یہ مصبت چیز ہے کہ آپ کر لیں اور آپ کو گروہ رکاوٹیں چینلز کا تھی ہوتا ہے کہ چلانا ہی نہیں تو وہ مسئلہ یہاں پر یہ نمبر سر نمبر ٹو آپ نے پچیس لاکھ والی بات کر کے نظر چھیڑ دیا پی ٹی اے والوں کو سر گمران خان صاحب کے لیے پچیس لاکھ رینج کرنا یہ ہے میرے تھیال میں اپنی پارٹی چھوڑ بھی دینا اور خان صاحب ویسی سڑکوں پر نکل گیا ایک دن میں پچیس لاکھ تو ایزی لے سکتے ہیں خان صاحب سر باقی جیڑے دینا انہوں نے کلونی ہونا مجھے صرف اس چیز کیونکہ اس پارٹی کی جان دل جو ہے وہ خان صاحب اس لیے نہیں دی صرف کہ وہ وہ مطلب بودھ لکنگ ہے یا ان کا جو سٹائل چلنے کا بڑا اچھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب کی پرکٹنگ کے اندر جب وہ سٹار بن گئے تھے مطلب بفور ورلڈ کا پی بن تو خان صاحب کے بارے میں مشہور ایک بات ہے میں کسی رمائنڈ نہیں کرنا یہ لوگ کے بارے میں ایک منفی طریقے سے کہتے ہیں میں تو مضبط طریقے سے کہا رہا وہ لوگ محبت کرتے تھے کہ خان صاحب جو اپنی خان صاحب کی محبت بہت ہے ہم بھی بنیادی طور پر تو محبت کرتے ہیں ہم بلکل بھی تان سے نہیں کہہ رہا تو یہ صرف باقی پارٹی کو فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے کوئی کو فنڈ بھی ٹائپ کرنا پڑے گا میرے خواہد ہے پچیس لاکھ ابھی کچھ ساڈ چیز نہیں انلیس کوئی پی ٹی آئی کا جو اس وقت بڑا بند ہے وہ کہہ میں ڈونیٹ کرتے تھے فنڈ ریزنگ سر وہ صرف ایک بندے کی تھی وہ خان صاحب کی سر اس میں کوئی شیک نہیں ہے اور یہ اس سے رائم کرتے جتنے لفز ہیں نا ریزنگ خان صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا نہیں سر تمام قسم کی دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ سر میں آپ کو بڑے مزدار قصہ ایک اور سنالاتا ہوں اور ایک تو یہ ہے کہ یہ چیز ہم کسی اور پارٹی کے لیے بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں ہم نے تو اپنی فیس لے نہیں اور آپ کو کام کر دینا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سو ایک دفعہ بلوچستان میں جلسہ تھا سو پہنچے سارے تو وہاں پہ ہوتا ہے آپ کو بتا ہے کہ جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے نا وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ لائنز دو تین لی ہوتی ہیں کہ اچھا یہ نہ چلا تو وہ کر لیں گے یہ نہ چلا تو وہ کر لیں گے بیسیکلی اب نا تمام پولٹیکل پارٹیز کا یہ سٹینڈرڈ فارمیٹ بن چکا ہے کہ سب ایک سیٹلائٹ لنک لیتی ہیں اپنا یہاں سے جو ہے آپ وہ سیٹلائٹ سے اپ لنک کر رہے ہوتے ہو ایک اس کا ڈاؤن لنک کا وہ ہوتا ہے اڈریس وہ آپ لے لیں وہ جیو ٹی وی چاہتا ہے وہ لے لیں دنیا چاہتا ہے وہ لے لیں اچھا بائی دو وے اب جلسہ ہوتا ہے نا سارے جو نیوز چینلز پہنچتے ہیں یہ نیوز چینل جلسہ کبر کرنے کے لیے نہیں پہنچتے ہیں ایک تو ان کی یہ برینڈنگ ہوتی ہے کہ ہارے کی گاڑی کھڑی ہے یہ اس چینل کی برینڈنگ ہے دوسرا یہ جاتے ہیں بنیادی طور پر وارکس پاپ وغیرہ لینے ورنہ یہ ایک کیمرے سے کتنا کو اچھا جلسہ کبر کر لیں گے ان کو آؤٹ دی ہوتی ہے پارٹی نے خود اپنے فائیو کیمرہ او بی کی اور جس میں ڈرون بھی چال رہا ہوتا ہے اور پھر وہی بات ہے کہ ان کو اگر وہی صرف جلسہ چاہیے تو اس کے لیے ان کو بان جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنے دفتر میں ڈاؤن لنک لگائیں جتنا پورا دکھانا ہے پورا دکھانا ہے کاٹ کے دکھانا ہے کاٹ کے دکھانا ہے جیسے مرضی دکھائیں یہ اب بلکل سیٹ ہو گیا اچھا سوبروچستان میں آگو بتایا کہ کئی دور وہ مسئلہ ہو جاتا ہوتا ہے تو وہ جلسہ تھا تو وہ جلسہ لوگ آگئے کامیاب سارا کچھ وہ ساری انٹرنیٹ وغیرہ کی نا تارے کاٹ دی گئی تو اس کے بعد جو پولٹیکل پارٹی تھی انہوں نے کہا جی اب کیا کریں مطلب یہاں تو ٹھیک ہے پریزنس ہو گئی لیکن کیسے بتائیں لوگوں کو کہ بڑا کامیاب جلسہ سر جو وہاں پہ پولٹیکل لیڈرشپ تھی نا اس کے پاس ایک تھرائیہ کا فون تھا تھرائیہ کے فون کے تھرہو سیٹلائٹ کر دیا گیا پورا جلسہ اب وہ لگے تو بہت زیادہ پیسے کیونکہ وہ بہت مہنگا ہے بینڈ ورث بہت مہنگا ہے لیکن سو اب ہو سب کچھ سکتا ہے اور شاید سرکار کی کپیسٹی نہیں ہے اس کو روکنے کی اگر آپ کو تھوڑا سا تھبنٹو ہے نا تو پھر سب کچھ ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے ایک تو سر یہ دوسرا سر کے جلسوں پہ لوگ جو سپیچز سننا چاہتے ہیں تو وہ جیسے آپ نے پہلے سوچر والی بتائی بات ایک تو وہ ہو سکتی ہے دوسرا یہ یہ والی بات ہو سکتی ہے تیسرا آپ نے تھرائیہ صرف چوتھا میرے ذہن میں آئیے بات وہ ذرا مشکل ہے لیکن حکومت کے اندر جو پارٹی ہو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو پتا ہے سر کہ جب بھی کوئی اوٹ ٹیکنگ سرمینی ہوتی ہے یا کوئی بڑا فنکشن ہوتا ہے جیسے ابھی مدھو آپ کا ڈیفینس ڈے ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو اس پہ پی ٹی وی کے پاس ایکسس ہوتا ہے پی ٹی وی کی ڈی ایس این جی جو کہ ایک ٹرک ہوتا ہے وہ جاتا ہے کرکٹ میچز ہو گئے اور وہاں سے باقی چینلز لیتے ہیں تو سر یہ یہ دیوٹی کیونکہ پی ٹی وی کو عادت ہے اس چیز کی کہ خود لے کے آگے دینا تو یہ پی ٹی وی کے سر بنا دیں دیوٹی میرے خیال میں اور تھوڑا شاید ان سے چینلز سے وہ کوئی فیس پوس نہیں لیتے تو وہ چارج کرنا شروع کر دیں تو پی ٹی وی سر آئی تینک یہ کر سکتا ہے کیونکہ ان کی فیڈ نہیں بند ہوتی سر اس طرح سے لیکن یہ میں کہہ رہا جب آپ حکومت میں ہیں بناتا تو یہاں پہ تو جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ جلسہ ہی نہیں کرتی یہ بھی ہے جب تک الیکشن نہیں آتے سر وہی میرے پوائنٹ وہی تھا کہ پاورش ہوتا ہے جب آپ پاور میں آ رہے ہوتے ہیں جب آپ الیکشن قریب آ رہے ہوتے ہیں اور سر آپ کے خیال میں سر الیکشن صرف پانچ سال بعد ہونے ہوتے ہیں سر الیکشن تو ایسے آ جاتے ہوتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا تو بہر اچھا یہ اچھا ہے لیکن اچھی چیز مجھے یہ لگی کہ این او سی بھی تھا اسٹیبلشمنٹ سے بھی این او سی تھا رہو فسن صاحب نے بتایا اور جلسہ ہو بھی گیا بداؤٹ اللہ کا شکر ہے کوئی زیادہ نقصان کسی چیز کا نہیں ہوا اور مور اوور کہ سر آپوزیشن کو روم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی بات کر لیں تو یہ اچھی چیزیں ہیں یہ اچھا جمہوریت کا حسن ہے بلکل وہ رہو فسن صاحب نے چار پانچ دن پہلے کہہ دیا تھا کہ این او سی ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور مطلب پچھلے چار پانچ دن میں کافی ٹائم تھا کہ آئی ایس پی آر کہہ دیتا کہ یہ بات غلط ہے انہوں نے یہ بات نہیں کی اس کا مطلب ہے جلسہ تو ہونا ہی ہونا تھا باقی جو بدمزگی کے آپ بات کر رہے ہیں وہ دو ہوئی ہیں ایک تو جو پتھراؤ ہوا پولیس کے اوپر اور دوسرا سنا ہے کہ گنڈاپور صاحب نے کوئی خواتین کے حوالے سے تھوڑا سی کوئی غیر محتاط کفتگو کی اچھا جہاں تک بات ہے پولیس کے پتھراؤ کی سین یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں انکلوسف ان کا تو دل ہوتا ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹی جلسہ اپنے فالور کے لیے تو کرتی نہیں وہ تو کرتی اس کے لیے کہ جو فالور نہیں ہے کہ تم بھی آجاؤ ہمارے ساتھ اچھا پتھراؤ شتراؤ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے کسی ایک سیگمنٹ آف سویڈی پر پتھراؤ کر دیا نا تو وہ اور ان کے گھر والے تو اب آپ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے لیکن پھر بھی بات ہے کہ پولیس کی اب جو شہرت ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب شاید ایسے یوت جو کہ پی ٹی آئی فالور نہیں تھے وہ یہ سنکے کہ انہوں نے پولیس پہ پتھراؤ کی ہے تو ووٹ ڈالنا شروع کرتے ہیں تو پولیس کو بھی تھوڑا سا مطلب ظاہر ہے پولیس فالو کر رہی ہوتی ہے آرڈر مشکل کام مشکل کام ہے لیکن ان کو نہ ساتھ ساتھ یہ ڈسکلیمر دیتے نہ نہ چاہیے کہ جی سانو آرڈر ملے ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہاں پہ جس کے پاس آثورٹی ہوتی ہے وہ پھر خود بھی تو پلوان بن جاتے ہیں مطلب یہ بلکل اسی طرح ہے کہ ٹی وی چینلز کے جو ہے نا یہ یومن ریسورس والے ان سے اکثر مطلب وہ مجھے ٹی وی چینل ہو گیا کوئی اور ادارہ ہو گیا مجھے میرے ساتھ جب ریٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ایکٹنگ جوب ہے یا رائٹنگ جوب ہے کچھ بھی ہے تو میں کہتا ہوں جی اتنے پیسے تو وہ ایچ آر والا جس پہ میں بلکل میرا جو ہے نا وہ ڈیل بریکر ہے کہ ظاہر ہے بارگیننگ ہر جگہ پہ ہوتی ہے وہاں اس کے لئے تیار ہیں لیکن ایچ آر والا جب کہتے ہیں نا کہ جی وہ چینل کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے تو اس دفعہ کام پہ کر لیں آگے یہ ہو جائے گا مجھے کہ بہت فائن جب وہ ایچ آر والا کہتے ہیں نا کہ میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے میں اس چیز کے لئے اتنے پیسے نہیں گئے ابے تو اپنے بچوں کا دودھ بھی نہیں خرید سکتا بہت تیرا مالک ہے جس کے پاس پیسے تو میں میں نا کر وہ تیرے پیسے نہیں ہیں سر آپ کا نکلی ہے سر بڑھا ہاتھ تھوڑی سا یہ پینٹ آب تھا آپ نے ریلیس کیا یہ اچھا لگا تمام ایچ آر والوں کو کہ ایچ آر والے ویسے بھی سر ان کی جوب بڑی طاف ہے سر وہ جنرلی ڈسلائٹ ہوتے ہیں اسے جنرلی ڈسلائٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنے دیکھیں آپ کو اپنے آپ کو بنانا ہوتا ہے ایسا کہ لوگ آپ کو پسند کریں آپ ہمیشہ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ اوپر والے نہیں مان رہے یہ جھوٹی کیوں نہ ہو آپ یہ کہہ کے سیچویشن میں سے نکل سکتے ہیں کی طریقہ اچھا ہے جب آپ بن جاتے ہیں فنکار کہ نہیں میں ابے تو ہے کون سر ایک تو چلیئے دوسرا آپ نے جو پلیس کی بارے میں بات کی تو میرے پاس زبدستہ ایٹی سر اگلہ تمام جو ہماری پلیس ہیں پنجاب ہو جائے سر کیپٹل کی ہو جائے کیپی کی ہو جائے تمام جو پلیس ہیں انہوں نے نا اوور دیئرز بڑے انبیسڈرز کٹھے کی ہیں انبیسڈر ٹو دو پلیس وہ کرکٹرز بھی ہیں سیڈیبٹیز بھی ہیں سر انہوں نے کب کام آنے سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں جلسہ گاہ کے اندر اب ساتھ بج رہے ہیں اب باہر نکل لینا تو سامنے شہداب خان کھڑا ہے کہ یار بھائی آج یار تو جہان ہے نہ کر مطلب کسی کو مطلب اسنا پکڑ لے ہاتھ پکڑ لے کسی کا تو شہداب کو بیسے سے شہد شہد شہداب کو بھی پڑا ہے اب آپ دوہر ایسے لیکن شہد کرکٹرز کی اوپر سے وہ نہیں کریں گے محبت ہے ہماری تو سر یہ ایمبیسٹرز جو ہیں مطلب شہداب آ رہا ہے ایک طرف سے سر شہین حارس روف حارس روف آ رہا ہے چہتہ لی خان سر مطلب سر یہ لوگ جب آئے نا یہ ان کی کلیرنس سکوڈ ہے اور پولیس ان کے پیچھے بھی یہ ایمبیسٹرز صاحب آ گئے ہیں اب پلیس آپ گھر جائیں سر کوئی پتھراؤنی ہوگا سر یہ آپ نے اتنا بڑا آئیڈیا دے دیا اور اس میں یہ نہیں کہ شہداب کو اگر لگے کہ جی نہیں ابھی بھی کنٹرول ہو رہا کراؤٹ تو بجائے کہ صرف باتیں کرنے کے بلہ پکڑا کے کہ میں تنو گھننا کرانا آجا کرکیٹ ہو جائیں یہاں پہ دھوڑی سے سر وا اور چاہت صاحب تو کونسٹ کر سکتے سٹیج تو لگا سر یہ بہترین سمجھ نہیں آ رہی سر لوگوں کو کیونکہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ سر اب لگے میں نہیں کھیلنی ہے تو ہی نہیں سر یہ نا ایک کانٹریکٹ میں آپ چیز ایڈ کر دیں کہ پلئیر کو تب تک لگ کا این او سی نہیں ملے گا جب تک وہ دو جلسوں کے کراوڈ کو متنفر نہیں کر دیتا یعنی کہ سر یا پھر آپ ایڈ سورس جب آپ کو ایمبیسٹر بنا رہے ہیں اپنا وہ آپ انکار کر دیں کیونکہ کام کرنا پہے گا اور سر بیسے بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں سر جلسوں کی حد تک تو اس کو مدود ہی نہیں رکھنا مطلب آپ کے جو اتجاج ہوتے ہیں سر جو یہ چیرنگ کروس خالی کروانے کے لیے سر شاہین آ جائے تو لوگ سیلفیاں کے چھوا کے چھوا کے گھر چلے جائیں گے سر ہماری زندگی سر کیا کہنے سر آئیڈیاز جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہے لیکن اب دیکھتے ہیں سر یہ کیا کرتے ہیں بہت سر آگے چلتے ہیں سر ایجپٹ جانا پڑے گا میں تھوڑے دیکھتے ہیں سر ایجپشن ائر کے اوپر ایک واقعہ ہوا ایک ائر لائن ایک فلائٹ ان کی جو جا رہی تھی ایک یمنی جو پیسنجر خاتون پریگنٹ تھی فلائٹ کی اوپر لیبر میں چلے گی went into لیبر اور انہوں نے پھر میونک کی طرف رکھ کیا فلائٹ کا جہاں بھی بھی جا رہے تھے کہ ہم جہاز کو جو ہے وہاں اتار کے تو ہم وہاں پہ پھر پروپرلی ایک ہسپیڈلائز انوائرمنٹ میں وہ بچے نو چھتی سی اور جہاز پہ ایک ڈوٹس اپ تھے تو سر وہ جہاز پہ بچہ ہو گیا بڑی مبارک کو ان کو خاتون کو اور سر لیکن یہ ختم نہیں ہوئی بات یہاں پہ سر میں سلوٹ کرتا ہوں ایجپٹ ائر کو کہ انہوں نے سر اس بچے کو لائف ٹائم بچے ہی ہمارے جہاز پہ ہوا کتنا اثر یہ ہوتی ہے سر بڑی باتیں سر ادھر تو پی آئیے میں ہو آتا ہو کہتے ہیں ڈرینک لینے کے پیسے نہیں ہاں یہ جو کلین اور سیٹیں خراہ ہوئی دوسرا یہ ہے کہ پی آئیے پہ ہو آتا ہر کوئی پاکستانی ڈرکٹر ہوتا اس نے جہاز کے اوپر سی سیکشن کر دینا تھا سر سی سیکشن بھی کرنا تھا سر پھر اس نے اس کے بعد اپنا جو باہر بندہ نہیں بیٹھا ہوتا فیس لینے بھی گھان بھی سر بڑی بات ہے سر یہ بڑی بات میں نے کہا سر ہم تچ اچھا دے دیں مصبتنس کا سر یہ بڑی زبردست بات ہے وہ اور بات ہے کہ اس سے کوئی اور مصبتنس نہ نکال لی جائے کہ دیکھیں نا جو ملک فوج کے حوالے ہوتے ہیں ادھر یہ کتنا اچھا نہیں اور سر ایجپ ٹیر کا جو بھی پائلٹ پولٹ ہوگا انہیں ملکے فیض دے گا یا کچھ تو کریں ویسے دیکھیں نا ان کو تو یہ پیسے پورے ہوگی اب بھی سے پورا سر ہم بیٹ کے بات کر رہے ہیں تمام میڈیا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایجپ ٹیئر ہمیں یہ بھی پتا چال گیا کہ ان کی بڑے چھ روٹس بھی ہوں گے کہ مطلب وہ میڈ ایئر کہتے ہیں چل رہے ہم انہیں کو آتے ہیں تو مطلب ایک اچھی ائر لائن ہوگی ہم شور سر یہ کینن سب سے بڑی بات کہ اکثر آپ کو بتا ہے ائر لائنیں آف لوڈ کر دیتی ہیں دیکھ کے بمپ بہت بڑا ہے ہاں جی تو وہ کہتے ہیں کہ بھیجو تو زبردہ بہت اچھی بات سر بڑے لوگ سر کیا کر سکتے ہیں آئی سر آگے چلتے ہیں تو سر مش باشتیک صاحب نے سر سر ہنگامی صورتحال ہے سر دو سر دو دوسری پہ ہم کل بات کریں گے کہ اس پر ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ ایڈوکیشن امرجنسی پھر زیر لگائی ہے اب میہ صاحب نے لگائی ہے ایڈوکیشن ڈے تھا اور مجھے نہیں پتا تھا ایڈوکیشن ڈے ہوتا ہے ہمارا لیکن اس پر ایڈوکیشن امرجنسی لگا دیئے اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے آج سر انہوں نے جو کی جو دوسری انگامی صورتحال آگا میٹرنگ سمتنگ انٹر فیس ہے اگر نام غلط کہہ رہا ہوں تو سوری بات مجھے پتا ہے وہ کرتے کی ہیں وہ بیسکلی میٹر ٹو میٹر جو پوائنٹس ہوتے ہیں انکہ دو پوائنٹس ہوتے ہیں ایک جو کلکلیٹ کر رہا ہوتا ہے جو آپ کا ڈسکور ہے آپ کا جہاں بھی لگائے بہت کمرشیل یا ریجننشن تو وہ ریال ٹائم ڈیٹا شیرنگ ہو رہی ہوتی ہے مطلب ہر وقت یہ نہیں کہ میٹر ریٹر آئے گا تو دیکھے گا تو یونٹ کیلکلیٹ ہوئیں گے وہ رپورٹ کرے گا پھر بل بنے گا وہ آپ کا آٹومیٹکلی ہر وقت اپ ڈیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی میٹر کی کیا ایفیشنسی ہے اور آپ کی یونٹ زیادہ تو نہیں یوز ہو رہے بلا وجہ سے کم تو نہیں یوز ہو رہے تو یہ لگانے کا صرف فیصل ہے اب یہ ڈسکورس کو کہا گیا ہے کہ اس کی جو بھی طریقے کار ہیں ان کو ایگزیگیوٹ کرنے کے لیے اس پلان کو انہوں پر بقاعدہ طور پر آپ نظر سانی کریں نمبر ون صرف لیول آف سیریس نے زیادہ کیوں ہے کہ پہلے تو یہ باتیں تھیں صرف یہ کار رہے ہیں کار رہے ہیں یہ والے میٹرز لگا رہے ہیں اب سرکلر جلگے ہو گئے ہیں نیشنل لیول پر فیڈل گورنمنٹ سے کہ یہ آپ کریں صرف اس میں نہ بہتر ہزار میٹر تو فوری طور پر ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ کہ آج کی خبر کے مطابق اتنے میٹر لوار میں خراب ہیں بہتر زار اس نے یہ تو اچھی واپس ہے گانی کی وجہ سے خراب ہو گئے صرف بہتر زار والوں کا جو بل جو آئے گا وہ آئے گا اور جب آزیوم کرتے ہیں تو صرف آپ کو پتہ یہ انگریزی میں وہ لاسٹ یر کے ساتھ سے آتا ہے وہ اس سے اچھا ہوتا ہے جو دوسری بات یہ ہے کہ اس پر بھی پھڑا پڑ جانا اور اس پر پھڑا یہ پڑ جانا ہے کہ یہ میٹر کے پیسے لیتے ہیں کنزیومر سے سو کنزیومر یہ کہے گا کہ ابھی تو میرا میٹر ٹھیک چال رہا ہے میں نئے میٹر کے پیسے کیوں دوں نمبر ون اور اتنے کروڑ میٹر لگانے کے میرا نہیں خیال ڈسکو کے پاس پیسے ہیں تو تیسری چیز یہ ہے کہ اگر زبردستی مطلب آپ اگر صبح سو کے اٹھے اور آپ کو پتہ رہا کہ آپ کے بل میں نئے میٹر کے پیسے لگ چکے ہیں نوپے زار پہ تو اور وہ ظاہرہ آپ نے پھر دینے تو ہے مدبہ آپ کتنے کو بندے اکٹھے کر کے تو آپ ہائی کوٹ میں ریڈ کرو گے تو جب آپ نے وہ دے ہی دی ہے ڈسکو کو تو پھر ان کو کیا ضرورت لگانے کی سو پھر وہ اپنا ڈیڈ سیٹلنگ کر لیں نا وہاں سے یا وہ رکھ لیں رینی ڈے فنڈ بنا لیں سر اپنا اصل میں سر رینی ڈے فنڈ جو کہ رہتا ہی ہے جو کہ رہتا ہی ہے وہ اکثر جائے نا مجھے یاد ہے وہ کس سے وہ ملایا میرے بارد صاحب ہم کہیں ملے تو وہ کس سے انٹریڈوز کرایا تھے اپنے پرانے دوستے کہ we've been through thick and thin تو وہ کس نے کہا it was mostly thin اے نا کو مستانی سی سر باقی سر یہ ایک تو یہ سر کہ یہ بہت بڑا بہت بڑا پروجیکٹ ہے جتنے گھر ان کے میٹرز ان کو چینج کرنا آپ کو باتے بہت سارے لوگوں نے اپنے میٹر کو تو تعلیم لگانا شروع کر دیا مطلب وہ آکے کہہ گا آپ میٹر ہی آپ کا چینج کرنے لگا تو اس کو آپ سوچ لیں بچارے جو کرنے آئیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں سر ہم ان کی سمجھتے درد اور سر جیسے یہ بھی ہے کہ جو میٹر ریڈرز ہیں وہ بچارے وہ بھی پھر کان نہیں رہ گا تو یہ اچھی چیز نہیں ہے سر لیکن دنیا بھر میں ویسے بائی دوئے اب ایسے ہی ہے اور سر لاشت اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے سر مقاطعہ پچیس ڈاک کا سوچر آتا ہے کہ اس کے اندر چوبیس انپوٹس اکٹھی آ جاتی ہیں سر وہ کپیسٹی ہمارے ڈسکوز کے پاس نہیں ہے کہ تمام ڈیٹا ریل ٹائم جو آ رہا ہے اس کو بیٹھ کے سکروٹنائز کرنا دیکھنا کوئی الگوریتم لگا ہوگا اس پہ بہت بڑی بات کر دی میں نے شاید لگا ہوگا سر سارا کچھ جو ٹیبلیٹ کرنا ہے انہوں نے اور اس کے بعد آٹو جنریٹ ہونے ہیں بل اور وہ آپ کو ای میل ہو جانے ہیں یا آپ کو صرف خط پر جو بھی سر بہت کمپلیکس معاملات ہیں یہ ان سے نہیں ہو پائے گا یہ میرا اپنا خیال ہے بیک اینڈ پر سر بلکل وہ پھر ڈیٹا رکھنے کے لیے کلاوڈ کی سبسکرپشن بھی لینے کوئے گی وہ بھی میرے آپ کے پیسوں سے ہوگی وہ یہ بڑے مسائل ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ گریڈ پہ تو میٹر لگا دو گریڈ پہ میٹر ہوگا بس کم پتہ تو لگے کہ بجلی چوری ہو کتنی نہیں ہے ابھی تو اندازوں پہ چال رہا مفروضوں پہ چال رہا سر آپ اگر مجھے کئی خبر پڑھا ہے نا پچھلے دس پندرہ بیس ستر سال کی انرجی منسٹر نے گریڈ سٹیشنز کا معنی کیا آپ کو نہیں ملے گی سر اس کی وجہ تاہت ہے گریڈ سٹیشن میں انڈا پورو جو توڑ کے اندر جائیں یہ آن کرو اس کو آر ہو گریڈ سٹیشن وہ پارڈ ہی دیا انہوں نے وہ جو آن آف کرتے کرتے ہوں تو سر بارے چلیں اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ ہماری سر اصل میں ہمارے ملک کے اندر ایک بڑی جبتہ چیز ہوگی ہے کہ ہم جو ہے نا آنا چاہتے ہیں ایٹ پار ویڈ دی ورلڈ ان ہارڈ ویر ان سوٹ فیر ان ٹیک ہم ایٹ پار آنا چاہتے ہیں ہم وہی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ چاہتے ہیں ہر چیز میں کریں کرکٹ اے آئی سے ٹھیک ہو رہی ہے یہ میٹرز لگ رہے ہیں نئے آئی ٹی انفرسکچر ڈیولپ ہو رہا ہے آپ کا لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے جو ہے نا یہ بیسیکلی ہیں اخباری بیان ہیں ان کو ابھی تک مجھے ایک بھی ایسی چیز نہیں نظر آئی جو کہ ٹرانسڈیٹ ہوئی ہے انٹو ایکچول ریالیٹی کے ہم نے کر لی ہے سوائے فائر وال کا جس نے پھر پرسوں ستیان آس کیا ویدہ ساری چیز کا تو میں تو کہتا ہوں سر ان میں سے ایک بھی انہوں نے ایکسیگوٹ کر لیا نا صحیح طرح سے جاکہ کھل جائے کہ سر پھر چیزیں ٹھیک ہو جائیں سر یہ بلکل آگے بار ٹھیک ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں ہوا لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا ٹکنالوجی سے کچھ بھی ٹھیک کرنے وہ سٹیٹمنٹ اس لئے آس سے ٹھیک ہوتی ہے کہ ایونچولی تو آپ نے ٹکنالوجی کا سہارا لینا ہے یہ جو بیچ میں کچھ پارٹیاں یا کچھ لوگ سوفیزم سے چیز ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا وہ سر وہ چیز ٹھیک نہیں ہے وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا ہم نے وہ نہیں کرنا ہم نے وہ نہیں کرنا مطلب جس طرح اصد اوپر صاحب نے سٹرنگز کے گانے سن کے ایک آنمی ٹھیک کرنے کوشش کی تھی ملکہ میں بڑا میوزک لور ہوں لیکن سر نہیں ایک آنمی نہیں ٹھیک ہو سنتی نہیں سر سٹرنگز کے گانوں سے نہیں سر میرے خیال میں سر ایک آنمی کے اندر آپ لیٹ زیپلین بھی لیں ہیں سر تو وہ نہیں کر سکتے نہیں تو ایک آنمی ٹھیک ہونی ہے جب بندے دے پتر بیک ہے اینک لہا کے پینسل پکھنا باقی میں سٹرنگز فین ہوں سر ایک اور خبر کریں گے اور باقی ہم پھر رول آور کر لیں گے سر یہ خبر بہت ضروری ہے سر سر عساق ڈار صاحب لندن گئے کیا ہو جاتا ہے سر عساق ڈار صاحب جو ہیں لندن گئے ہیں اور یہ ڈیفنس ڈے کے اندر ایک ایونٹ آرگنائز ہوا تھا اوورسیز پاکستانیز کی فاؤنڈیشن کی طرف سے اور یہ ہے ملینئیم گلاوشٹر ہوتیل ساؤت کینزنگٹن میں ساؤت کینز پیچھی جگہ گوڈ چوئس تو سر وہاں پہ ڈار صاحب پھر نے انہوں نے ایک بھیان دیا وہاں پہ ایز ڈیفٹی پرائم میریسٹر اینڈ فورن میریسٹر لیکن سر ان کی جو ہیٹس ہیں دو انہوں نے سر میں اپنی تیسری ہیٹ جو وہ پچھلی پاکٹ میں رکھتے ہیں وہ والی نکان لی فنینس والی اور سر انہوں نے آئی ایم ایف کو رگڑ دیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ انٹینشنز جو آئی ایم ایف کی ٹورڈ پاکستان یہ ٹھیک نہیں ہے ڈسپرسمنٹ آف فنڈز جو ہیں وہ جو بھی ہم مارکرز کرتے ہوتے تھے تو اس میں بھی کوئی نئی چیز لے آتے تھے یہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا دو سے ڈھائی سال کے اندر جو اٹیمٹس کی گئی ہیں پاکستان کو سیبٹائج کرنے کے لیے وہ ای ایم ایف بھی اس کے اندر قصور وار ہے تو سر میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت اصل فائلائنس منسٹر ہیں وہ کہاں تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا یا جب ساگڈار صاحب یہ بول رہے تھے تو جو ہم نے یاری صاحب کی فورن منسٹر بن رہے تھے دو سیکٹریز ہم نے ساتھ کیے تھے چوز کیا ان کو ساتھ رکھیں تو ان میں سے کون سا والا ہی ان کا آت کے انشاء تھا کہ بہج اور ڈھائر صاحب نہ کرو تو صرف ہم نے کھولنے سے لگتی ہے صرف بات یہ ہے کہ یہ بہت مطلب عمران خان صاحب نے تو اہمی چلا دی تھی کہ ان کو امریکہ نے نکلوایا ہے لیکن میں تقریباً کنونسٹ ہوں کہ ڈھائر صاحب کو اور میاں صاحب کو واقعی امریکہ اور چائنہ اور دنیا کی جو پاورز ہیں انہوں نے نہیں پرائم منسٹر اور فیننس منسٹر بنے دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈوو یہ کمبینیشن ایک دفعہ دوبارہ آ جائے تو صرف پورا دنیا کا مالیاتی نظام بیٹھ جائے گا دو دار آٹھ میں چل جائیں گے ہم صرف صرف کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بلکل ایسے ہی ہے نا کہ صرف آپ جو ہے سو روپیا دے کے بھیجیں روز اپنے ملازم کو کہ سگریٹ کی ڈبی لے کیا ہو اور سگریٹ مہنگا ہوتا جائے آپ سو ہی بھیجتے جاؤ ایک دن یہاں آپ کا ملازم کلیپس کر جائے گا یا جس دکان سے وہ لے کے آتا ہے وہ کلیپس کر جائے گا ایوینچولی مطلب اگر پھر بھی یہی چلتا رہا تو وہ جو سگریٹ بنانے والی کمپنی ہے وہ کلیپس کر جائے گی پھر وہ ہی چلتا رہا تو وہ جو ملک ہے وہ تو یہ تو آپ کو پتہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی نہیں پتا کہ دنیا میں کیا اور ہے ایش ہے اینے بھی ہے میں اینے ہی دیگھ رہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چائنہ اور امریکہ کلیپس کر جائیں گے دس سال آپ اس کامبو کو رکھیں ورنہ یہ جو آٹھ نو فروری کو جو مٹھا پڑا ہے تو میاں صاحب کو بھی تو پرائم منسٹر بنایا جا سکتا یہ جو کیا کہتے ہیں اڈار صاحب یہ اگر ڈپٹی وزیراعظم بان سکتے ہیں یہ اگر فورا منسٹر بان سکتے ہیں تو فرنس بھی بان سکتے تھے سر سب دنیا کی طاقت ہاتھ جڑ دیئے اے ایک ہو ساڑے ہاتھ جڑ دیئے سب نے کلیکٹی بھی کہا نوٹ آن آر ووچ ہے نہیں کرنا تو سر ویسے مری کی نا ایک آپ کو اپچرائز کرنا چاہتے ہیں یہ چیز سر کہ میاں صاحب مری میں ہے اور عصاق دار صاحب پہنچتے ہیں مری فور بریکفرسٹ ہیلیکاپٹر پہ اور میاں صاحب چائے پھی رہے ہیں سوڑ سوڑ کار کے اور یہ دونوں بیٹھ کے ویو انجوائے کار رہے ہیں اور میاں صاحب ادام سے کہنا ہے ان کی کرنا ہے دار صاحب کہتے ہیں میں چلا لندن یہاں وہ آیا ہے میں اپنے سوڑ سوڑ چاری سے پہ اتنی سی کانورسیشن اور دار صاحب کہتے ہیں میں چلا سر سر یہ ہو جاتے ہیں سر پچرائز دیکھ کریں سرسکوہ سر یہ یقین ایسے ہی ہوا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو رغر دیا آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اب ہم نے ہم پھوکتے بھی نہیں آئی ایم ایف پہ اب ایسا کرو کہ کہ کہیں اور سے نہیں لینے بھی سرسکوہ سر سات بلین ڈالر چاہیے ہمیں اب سر آپ کے خیال میں کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوگا آئی ایم ایف میں فورن آفس میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تمام تر جگہوں پہ جو پڑا ہوگا یعرے کی کار رہا ہے یعر بندہ تو سر یہ چیزیں پہ بری لگتی ہیں نا مطلب یہ تو سر ایرونی یہ ہے کہ وہ ہم سائیفر سائیفر کلتے رہے کہ کتنے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں زیادتی کار رہے ہیں تو یہ بھی تو وہی چیز ہے نا سر more or less سر یہ تو اس کو شاید پتا تھے اس کو تو پتا بھی تو سر واقعی صحیح ہم نے سنا ہے اس مہینے ہمارے سیون بلین جو ہیں وہ رلیس ہو جائیں گے لیکن ہم خود ہی کوشش کار رہے ہیں کہ وہ نہ ہوں سر بلکل ایک تو وہ رہے دوسرا یہ ہے کہ وہ ہم نے کوئی بھیج میں کوئی آٹھ سو ملین کی تو شاید ڈیفرڈ پیرمنٹس کی بات کی ہے آئل کی سعودی عرب کے ساتھ شاید 800 ملین کی شاید 1.2 بلین جو ہے مزید آجے وہ شاید ہم کمرشل بینک کے پاس ہی جا رہے ہیں سیٹی بینک سے بھی رابطہ ہو ہے وڈی انٹرس ٹیٹ آنے لگے ہیں سر کتھ ہو دینا یہ سر ہو گتا دکھیں گے میرے خیال میں یہ ہے پولسی جو ہے مطلب پول آئے گا پھر بیکھان گے پول آن دے یہ بات بلکل ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ سارا دن گھبر آئے گھبر آئے پھرتے رہتے ہیں نہیں گھبر آنا جس کو نہیں پتا تو اس کی زندگی بہتر نہیں چال رہی سر بہت بہتر ہے سر not ignorance is bliss والی جو بات ہے وہ بلکل جس بندہ نے لکھی تھی سالوں سال پہلے وہ بلکل ٹھیک فرماتے تھے وہ کہتے ہیں attention کیوں لیتے ہو اگے چلو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے سر جو میں کہتا رہتا ہوں جو حامس شو کو اس طرح چلاتے ہیں اور اس میں سر ہے یہ کیونکہ سر آپ کو دن بہ دن جو ہے وہ آپ کا level جو ہے اس قسم کی چیزوں کا کوئی روز ہر ہفتے خبر مل لی ورنہ تمہارا شوہ ہی نہ ہوتا نا بات ہی نہ ہوتی کرنے کو تو چونکہ ہونی ہے اب آپ نے اس کو نہیں دیکھنا مجھ سے آج کیا ہونے ہیں اگے جاؤ چھوٹ کے لئے سر بھار اسی اجازت لیتے ہیں اگلے اپسیٹ پھر منہ گاتے گی خدا حافظ